السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام چھوٹا عمل بڑا سواب میں میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حشام الہی دیر موضع سامین اگرامی قدر گذشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے نماز باجمات پڑھنے کے چند فضائل و مناقب بیان کیے جو حدیث ہم نے آخر میں بیان کی تھی اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں پہلی بات وہ حدیث یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی کہ میری امت کے بعد لوگ ایسے عمل کرتے ہیں جن کو فرشتے کفارات کہتے ہیں اور فرشتے ان کو لکھنے میں مسابقت کرتے ہیں ان میں سے ایک عمل مسجدوں میں ٹکے رہنا دوسرا عمل مسجدوں کی طرف پیدل چل کے آنا تیسرا عمل جس وقت انسان کراہت محسوس کر رہا ہو اس وقت مکمل وضو کا بنانا اسی حدیث کے اندر یہ بات بھی مجود ہے کہ جو بندہ یہ کام کرتا رہتا ہے اپنی زندگی میں اس کے اوپر عامل رہتا ہے یہ دیکھئے چھوٹا عمل بڑا سواب ہے فرض لیکن یہ کام کر رہا ہے اللہ کے لیے تو وہ موت کے وقت ایسے ہو جاتا ہے جیسے گناہوں سے پاک ہے اور اللہ رب العزت اس کو جنت میں داہل کر دیتے ہیں گویا وہ ایسا ہے کہ اس کے گناہ ایسے معاف ہوگے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے اور یہ بات بھی ملہوز حاتر آج پھر دوبارہ اس بات کو دہرانا اور ذہن نشین رکھنی ہے یہ سارے عامال جو مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے خاص کی ہیں ان میں عورت گھر میں اسی وقت نماز پڑھ کے شامل ہیں آگے چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کامل وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اللہ اکبر اس ایک حدیث کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے یہ عورت گھر میں بیٹھے بیٹھے اس عجر کو پالے گی مرد کے لیے عجر کیا ہے کامل وضو کر کے بعد نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو گویا ایسے ہے جیسے حاجی اگر لفظ یہ ہوتا نا حدیث میں تو پھر بھی چھوٹا عمل بڑا سواب کے اعتبار سے کافی تھا کہ حاجی جتنا سواب ہے نہیں نہیں حدیث میں احرام پہنے ہوئے حاجی کا لفظ آیا آپ مجھے خود بتائیے ذرا رکیے ہم کبھی حاج پہ جانا اور فرض ہے ہر بندہ ہے مومن پہ وہ بھی رکا نا اس کا مطلب ہی نہ حدیث کا یہ بھی نہیں ہوتا کہ اس سے حاج کی فردیت ساکت ہو گئی ہے اس کا مطلب قطعا یہ نہیں ہوتا آپ خود یہ دیکھئے کہ بندہ گھر سے نکلے حالت وضو میں اس کا عجر کیسا ہے جیسے احرام پہنے ہوئے حاجی کا آپ اور میں حاج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں کتنا عرصہ پہلے پلاننگ ہوتی ہے ٹکٹے لی جاتی ہیں پیسہ لگتا ہے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں سفر ہوتا ہے مشکت ہوتی ہے پانچ دن وہاں جانا ہے پھر یہ سارے عمال کر کے انسان ایک حاج کے عجر و ثواب کو پا لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اور آپ کو ایک دن میں پانچ حجوں کے بارے میں بیان کریں اور سات دن میں آپ حودی ملٹیپلائے کر دے اور پھر ایک سال میں سترہ سو کے قریب انسان حاج کر سکتا ہے اور امام نبوی اور دیگر محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ پورے کے پورے حج کا ثواب ہے اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو گرز سے وضو کر کے باجمات نماز کے لیے پیدل نکلتا ہے یہاں پہ آپ نے ایک نکتہ یہ بھی سمجھنا ہے گھر سے نکلنے کا یہ عجر و ثواب ہے صرف ابھی نماز ادا کی ہے نہیں ابھی تو نماز پڑی نہیں ابھی تو صرف وضو کی ہے ابھی تو وضو کر کے گھر سے نکل ہے صرف باجمات نماز کے لیے ابھی تو عورت نے گھر میں وضو کی ہے ابھی تو مسلح کے اوپر کھڑی نہیں ہوئی مسلح تک جانے تک کا جو وقف ہے اس کے دوران اس کا عجر ایسے ہو گیا جیسے حاجی ہے تو گویا جب سنت کے مطابق نماز پڑھ لے گا تو اس کا عجر و ثواب کتنا ہوگا اگر گھر سے نکلنے کا یہ عجر و ثواب ہے آپ بات سمجھ رہے کہ گھر سے نکلنے کا اگر یہ عجر و ثواب ہے تو اگر نماز ادا کر لی تو اس کا عجر و ثواب کیا ہوگا آپ خود اس حدیث سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کا عجر و ثواب کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گھر سے وضو کر کے باجمات نماز کے لیے نکلتا ہے نا تو وہ اللہ رب العزت کی میز بننی کی طرف جا رہا ہوتا ہے سبحان اللہ چھوٹا عمل بڑا ثواب وہ اللہ رب العزت کا مہمان بننے جا رہا ہوتا ہے اور میزبان کے اوپر لازم ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے اور ہر بندہ اپنی حسیت کے مطابق اپنے مہمانوں کا اکرام کرتا ہے آپ کا بھی بڑا کوئی قیمتی مہمان آ رہا ہو آپ کے والد کے دوست ہوں آپ کے چچا ہوں آپ کی خالائیں ہوں آپ ان کی عزت و احترام اپنی حسیت کے مطابق کرتے ہیں دروادے کھلے رکھتے ہیں گھر میں حشبو ہوتی ہے کھانے ہوتے ہیں ڈینر ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق ذرا گمان کیجئے وہ حد کتنا عظیم ہے تو وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا یہاں پہ ایک اور حدیث آپ نے ذہن نشین کرنی ہے اور یہ حدیث تمام قسم کے اشکالات کو باطل اقائد کو رد کرتی ہے وہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین بند اللہ کی زمانت میں ہیں جس کا اللہ زامن بن جائے اس کو اور کسی کو زامن بنانے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں آپ اپنے قریبی دوست کو اپنے بھائی کو کیا کہہ کے جاتے ہیں کہ یہ تیرہ دم ہے اب گھر کا حیال رکھنا تو جب ذمہ اللہ رب العزت کا ہو جائے تو یہ حدیث کے الفاظ کیاں یہ بھی سنیں تین بند اللہ کی زمانت میں ہوتے ہیں اللہ کے ذمہ ہوتے ہیں ایک وہ بندہ جو گھر سے نکلتا ہے باجمہ نماز کے لیے وضو کر کے اس کا ضامن رب ہے اس کا مطلب کیا ہے اگر وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داہل ہو جائے گا اگر کوئی بھی معاملہ سے پیش آ گیا اور فوت ہونے کے بعد اس کے گھر والوں کو کسی بھی کشم کی ضرورت حاجت ہوئی وہ اس حالت میں فوت ہوا تو اللہ کی زمانت میں ہے دوسرا بندہ وہ ہے جو گھر میں داہل ہوتا ہے بات آئی ہے زمنی طور پر تو اس کو ابھی بیان گھر دیتے ہیں اللہ اس کا بھی ضامن ہے جو گھر میں داہل ہونے سے پہلے کیا کرتا ہے السلام علیکم گھر میں داہل ہوں سلام کیا کیجئے لوگ بار بار سوالات کرتے ہیں کہ گھر میں بندش ہوگی ہیں جنات آگئے ہیں آپ گھر میں داہل ہوتے وقت حدیث نبوی کے مطابق السلام علیکم کہا کریں سیطان بھاگ جاتے ہیں جنات بھاگ جاتے ہیں آپ گھروں کے اندر قرآن پڑھیں گھروں کے اندر نوافل پڑھیں گھروں کے اندر سورت بکرا چلائیں گھروں میں جب وہم پڑے ادان دے دیں شیعتین ان سارے عامال سے بھاگ جاتے ہیں اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں وہ بندہ اللہ کی زمانت میں ہوتا ہے جو بندہ گھر میں داہل ہوتے وقت سلام کہتا ہے اب گھر میں داہل ہوتے وقت سلام کا تو گویا اللہ کی زمانت میں آگیا اور زمانت کے مطلب محدثین نے یہ لکھے نمبر ایک باز فوت ہو گیا سیدھا جنت میں داہل ہو جائے گا کسی بیماری وغیرہ میں مبتلا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ دے گا یا اگر وہ بیماری موت کی ہوئی پھر جنت میں داہل ہوگا تیسری بات یہ کہ اس کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اس کے جانے کے بعد امن و سکون انعائد کرے گا اور اس کے حلال دے گا اس کو کسی قسم کی پرشاندی کی بات نہیں اور تیسرا بندہ وہ ہوتا ہے جو جہادے فی سبیل اللہ کے لیے نکل جائے وہ بھی اللہ رب العزت کی زمانت میں آ جاتا ہے یہاں پہ ہم نے رکنا ہے اور غور کرنا ہے صرف باج مات نماز کے لیے گھر سے نکلنے کے عجر و سواب اتنے ہیں تو نماز باج مات پڑھ لینے کا عجر و سواب کتنا ہوگا اس کے عجر و سواب بے شمار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر حدیث بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ باج مات نماز یہ اتنا بڑا اتنا بڑا عمل ہے آپ کو ایک بات بتلاوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ادان میں یعنی ندا میں جب ادان ہو رہی ہے اور صفح اول میں پہلی صفح میں جا کر نماز میں شریک ہونے کا عجر و سواب کتنا ہے ادان پہ اس سے مراد بھی بعض محدثین نے یہ لیا کہ جلدی جانے میں مسجد اور جلدی جانے میں مسجد کے بعد پہلی صفح میں کھڑے ہونے میں کتنا عجر و سواب ہے چھوٹا عمل بڑا سواب اتنا عجر و سواب ہے اگر لوگوں کو اندازہ ہو جائے نا تو لوگ اس کے لئے قرآن اندازی کریں ہاں بعض محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ ادان دینے کے لئے بھی ہے دونوں مطلب دیے جا سکتے ہیں کہ جلدی جلدی مسجد میں جانے کا عجر و سواب کتنا ہے پہلی صفح میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا عجر و سواب کتنا ہے اگر کسی بندہ بومن کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ عجر و سواب کتنا ہے تو وہ آپس میں مسابقت کریں آپس میں قرآن ڈالیں یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے پروگرام چھوٹا عمل بڑا سواب میں ایک مرتبہ پھر حشام دے وزر صامی نے گرامی قدر نمازوں کے حوالے سے باجمات نماز کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا اور اس کے اندر ایک حدیث یہ بھی ہے جو باجمات نماز کے لیے آتا ہے اس کے اللہ رب العزت صاحب کا سارے گناہ معاف کر دیتا ہے آگے چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ کے سامنے پہلے رکھا اللہ رب العزت اس کے میزبان ہوتے ہیں اور یہ حدیث بھی موجود ہے ہر ایک باجمات نماز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی مردو یا عورت یہ بات آپ نے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنی ہے یہ سارے کے سارے فضائل عورتوں کے لیے بھی ہیں ایک وقت کی نماز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں چھوٹا عمل بڑا سواب ایک وقت کی نماز کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک وقت کے مہمانی کرتا ہے اور اس ایک وقت کے مہمانی دیگر حدیثوں سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ لمبی چھوڑی یہ حدیث ہے تفصیلی منظمون ہے لیکن اس میں سے صرف ایک روایت آپ کے سامنے پیچ کرتا ہوں کہ ایک ہی زمورت کا کمرہ ہوگا اس کے اندر ستر گھر یا کوت کے ہوں گے یہ سارے کے سارے ایک ہی موتی میں ہوں گے ہر کمرے کے اندر ستر ستر دسترخان لگے ہوں گے ہر دسترخان کے اوپر ستر ستر کھانے ہوں گے اور ہر کھانے کے ستر ستر ذائقے ہوں گے اور یہ بندہ مومن کی ایک وگت کی میز بانی ہو رہی ہوگی ایک نماز کے بدلے میں عورت ہو یا مرد اس کے لیے اللہ تعالی نے کل قیامت کے دن کیا انتظام کیا ہوگا انسان کا دل تھنڈا پڑ جائے گا جو انسان اس کو اللہ تعالی اس کی آنکھوں کو اس کے دل کو اس کے جسم کو فرحت و شاد مانی کا ایسا سمان میسر کرے گا کہ اس کو کسی چیز کی خواہش نہیں رہے گی آگے بڑھئے صحابہ اکرام نے یہ بھی لکھا کہ اللہ رب العزت کی مہمانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کا میز بان بن جائے پھر وہ عزت کرتا ہے پھر وہ اکرام کرتا ہے آگے چلیے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بارے میں پہلے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا اور اس کے فضائل کے اعتبار سے جو چند گزارشات ہیں وہ بھی سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ باج مات عشاء کی نماز پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات کا قیام کر لیا لیکن شرط کی ہے شرط یہ ہے عشاء کی نماز پڑھی ہے تو ساری رات کا قیام ہے نہیں نہیں پھر فجر کی نماز بھی جا کے باج مات پڑھنی ہے مسجد میں تو گویا ایسا ہوگا پوری دن اس نے نماز ہی پڑھی بھی ہے ان تمام احادیث کو یہ احادیثیں بھی سپورٹ کرتی ہیں کہ بندہ باج مات نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو صحیح حدیث میں انہیں وہ حالت نماز میں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے حالت نماز میں ہیں ابھی نماز میں داہل نہیں ہوا حالت نماز میں ہیں اور پھر حدیث یہ بھی موجود ہے سلام پھیر کر جتنی دیر وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے حالت نماز میں ہیں اور پھر حدیث یہ بھی ہے کہ جب تک وہ گھر واپس نہیں پہنچتا حالت نماز میں ہیں اور مجھے اور آپ کو کیا چاہیے ہم نے یہ کیسا کھلیا بنا لیا ہے چند حدیثوں کو پڑھا اور دیکھا اور اس کے اوپر استدلال کیا جی اکیلے کی نماز ایک ہے باج مات کی ستائیس ہے تو اس سے ثابت ہوا اکیلے کی نماز جائز ہے یہ وہ نمازیں ہیں جو مجبوری کے تحت ادھر شریع کے تحت انسان سے مش ہو جائیں تو وہ انسان ادا کرے وہ ایک ہو جاتی ہے اس طرح تو فضائل کی حدیث سے بھی مجود ہے لیکن کیا فضیلت اس بات کے یہ بھی فلسفہ معاشرے میں مجود ہے کہ ہانا کعبہ کے اندر ایک لاکھ نماز کی جو فضیلت ہے ایک باج مات کے ساتھ پڑی ستائیس لاکھ نمازیں ہو گئی تو گویا پھر ساری زندگی نماز ہی نہیں پڑھنی حاج اور عمرہ کر لیا کعبہ کے چکر کھا لیے لوگوں کو چکر دینے بند نہیں کیے کہ ہم جی وہاں پہ نمازیں پڑھائیں لاکھوں نمازیں ایک ہی دفعہ پڑھ لیں شام کے فرشتے فجر اور اثر میں یکجہ ہو جاتے ہیں اللہ کے پاس جاتے ہیں اور یہ فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں فرشتے بھی انسان کے اوپر درود بیجتے ہیں اللہ بھی انسان کے اوپر درود بیجتا ہے یہ بات بات لوگوں کو اچمبے کی لگتی ہے فجر اور اثر کے وقت فجر کے وقت بھی فرشتے اور اثر کے وقت جب ڈیوٹیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت فرشتے دیکھتے ہیں بندہ حالتیں نماز میں ہیں آنے والے جانے والے گواہ بن جاتے ہیں کہ یہ بندہ تو حالتیں نماز میں اللہ کو جا کے یہی رپورٹیں دیتے ہیں بندہ مومن کے لیے مغفرت کی دعائیں اور درود بیچتے ہیں یہاں پہ آپ کو حدیث کے الفاظ بھی میں سنانا چاہتا ہوں باجمان نماز اس کی فضیلت تو اس قدر زیادہ ہے کہ آپ کے سامنے رکھا کہ اس کے لیے لوگ قرہ ڈالنا چاہے تو کریں ان اللہ وملائکتہ یسلون علی الصف الاول یہ حدیث سہی ہے کہ انسان پہلی صف میں کھڑا ہو جائے نا اللہ اور اس کے فرشتے اس کے پر درود بیچتے ہیں اللہ کا درود بیچنا کیا ہے یہ بات بھی آپ نے سمجھنی ہے پانچ چیز محدثین نے بیان کی ہیں جن کا خلاص آپ کے سامنے رکھتا ہوں آسان لفظوں میں اللہ کی رحمت اللہ کا اس بندے کا ذکر کرنا فرشتوں کی بجلس کے اندر چھوٹا عمل بڑا صفاب ہاں اللہ تعالی فرشتوں کے اندر ذکر کرتے رہتے ہیں کسی بندے کا بندہ زمین پہ ذکر کرتا ہے اللہ اپنے فرشتوں میں ذکر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ بندہ فرشتوں میں مقبول ہو جاتا ہے اور پھر اس کی محبت فرشتوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے اور اللہ تعالی خود اعلان کرتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اے جبریل تم بھی اس سے محبت کیا کرو تو جبریل بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں پھر ہوتا یہ ہے اس بندے کی محبت اللہ آسمان سے زمین پہ بھی اتارتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نیک لوگ ولی اللہ لوگ متقی لوگ جتنے فاخصک فاجر لوگ بھی ہوتے ہیں ان کا عزت احترام کار رہے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ان کی عزت مقام و مرتبہ روب دب دبہ محبت پیدا ہو جاتی ہے یہ اللہ حرب اللہ عزت کی طرف سے یہ عطا ہوتی ہے تو پہلی صف کے اوپر بھی اللہ اور اس کے فرشتے درود بیشتے ہیں صحابہ جب اس طرح کی بات سنا کرتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید کا تقادہ اور آپ کی رحمت کو وسیع کرنے کا اور اللہ کی رحمت کو وسیع کرنے کا یہ انہی کی عطا ہے انہی کی وجہ ہے دین آج مکمل ہے ہمارے تک پہنچا ہے وہ کہتے تھے والا صفی ثانی کہ اللہ کے رسول دوسری صف کے اوپر بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں دوسری صف کے اوپر بھی فرشتے درود بیشتے ہیں لیکن یہ حدیث ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف کے اوپر تین مرتبہ بیشتے تھے اور باقی حدیث کو اگر جمع کیا جائے تو دو کا کم اس کم اور دوسری صف کے اوپر تیسری مرتبہ درود کا ذکر آتا ہے اور ایک اور حدیث ہے جو آپ کو اور مجھے صرف پہلی صف کے لیے مادہ تیار نہیں کرتی پہلی صف کے اوپر بھی فرشتے درود بیج رہے ہیں دوسری صف کے اوپر بھی فرشتے درود بیج رہے ہیں لیکن اگر ایک مسجد بڑی ہے اور آپ انٹر ٹائم پہنچ گئے ہیں اور بھی کامت نہیں ہوئی آپ کی باری تیسری یا چوتھی صف میں آگی اب کیا ہے تو پھر اس کے بارے میں بھی حدیث مجود ہے اللہ تعالی ساری صفوں کے اوپر یعنی جو پہلی ساری صفے ہوتی ہیں اکامت کے وقت جو بندہ نماز میں شامل ہو جائے سب کے اوپر اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے درود بیج رہے ہیں شروع کر دیتے ہیں تو یہ بات تو قطعا اللہ رب العزت عجر دینے والا ہے اللہ رب العزت ہی نے عجر دینا ہے اور یہ بات یاد رکھیں یہاں پہ ایک بات آپ نے اور سمجھ نہیں ہے کہ یہ فرشتے جب بندہ گار سے نکل رہے ہیں اور اس کے لئے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں صفے اول پہ بیٹھنے والے کے اوپر صفے دوم کے اوپر بیٹھنے والے کے اوپر تو کیا فرشتہ اپنی مرضی کر سکتا ہے لا يسبقونہو بالقولی وہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لا يَعْسُونَ اللَّهُ مَا عَمَرَهُونَ وہ تو اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہی نہیں سکتے وہ تو اللہ رب العزت کے کہنے کے اوپر یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں اب آپ بتائیے کہ اللہ حد حکم دے رہا ہے کہ ان کے اوپر رحمت بیجو ان کے اوپر درود بیجو اور وہ اس کو قبول کس نے کرنا ہے اللہ رب العزت نے قبول کرنا ہے تو کیا اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں کی اصلاح کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہے تو یہ فرض لیکن اللہ رب العزت نے ان میں عجر و ثواب کے کیا کیا بہاں نہیں بنائے ہوئے ہیں آپ کے لئے اور میرے لئے اور عورت کے لئے یہ گھر بیٹھے عجر و ثواب ہے اور پھر آگے چلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تلقین کی ہے کہ جو صفوں میں دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ اور اس کے فرشتے درود بیجتے ہیں اچھا یہ بات بھی یاد رکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نیکی کا اور اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنے ہی عادت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتہ پہننے میں کنگی کرنے میں ہر اچھے کام کی ابتداء دائیں ہاتھ سے کرتے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائیں ہاتھ اُذو مُوطل ہے کہ بائیں ہاتھ کو نیکی کے کام میں استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا کیا جا سکتا ہے یہ معاون ہے یہ مددگار ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی اطاہ ہے لیکن دائیں ہاتھ سے ہم نے کام کرنے ہیں کس لیے یہ بھی آپ کو اور مجھے کل قیامت کے دن بعد فائدہ مند دے گی اچھا ایک بات آپ نے یہاں پہ یہ بھی رکھنی ہے ہوتا یہ ہے کئی مرتبہ امام کے دائیں جانب چونکہ حدیث آ جاتی ہے دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر ایک اضافی ضرور ہے ایک اضافی ان کی قدر و مندلت ہے تو لوگ سارے دائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اگر امام چاہے ان میں سے کچھ لوگوں کو صف کو متوازن کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بائیں طرف کھڑا کرے تو انشاءاللہ وہ اپنی نیت کی وجہ سے پورے کا پورا اسی طرح جروسواب کو کمائیں گے جس طرح وہ دائیں جانب کھڑے ہو کے کمارے تھے آج آپ سے لیتے ہیں یہاں پہ اجازت انشاءاللہ کال آپ کی حدمت میں دوبارہ پروگرام چھوٹا عمل بڑا سواب کے ساتھ حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ